محمد اسلام علیکم خبر یہ ہے میں میں ہوں محمد اسامہ قاضی آج پروگرام سے پہلے ہی بہت گرمہ گرم بحث ہو رہی تھی سمیہ ابراہیم اور سید قاضی صاحب میں اور بجا یہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جس طرح سے دہشتگردی کے ذات میں ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے ایک کوشش یہ ہے کہ وزارت دفاع نے آرمی کے کہنے پر حکومت کو ایک مراسلہ بھیجائے جس میں کہا گیا ہے کہ جو فاتہ میں قانون ہے وہ پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے اس قانون جو کہ پاکستان کاؤنٹر انسرجنسی ریگولیشن ہے اس میں دوہزار گیارہ میں آیا اس کے بارے میں تھوڑا سامنہ آپ کو بتا دوں کہ چار ماہ کے لیے جو فوجی ہیں وہ کسی بھی دہشتگرد کو یا مشتبہ شخص کو زرح راست رکھ سکیں اس کے علاوہ جو فوجی ہے اس کی گواہی عدالت مانے گی اور اسے حتمی یا کافی تصور کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک اور اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ جو فوجی اہل کار ہیں ان کے خلاف کسی بھی عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکے گا یہ بڑا اہم ہے اور حکومت کی جانب آپ وزارت دفاع نے مراسلہ بھیج دیا ہے دیکھتے ہیں حکومت اس پر کیا کرتی ہے کیا اس کی ضرورت ہے یہ کتنا اہم ہے اسی بارے میں ہمارا آج آپ سے سوال بھی ہے کہ کیا پاتا میں جو قانون ہے وہ پورے ملک میں لاغو کر دینا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اور اس پر دونوں جو ہمارے ماہرین ہیں تجزیہ کار ہیں ان کی بھی رائے لیں گے کہ کیا دہشتگردی اس ساتھ تک بڑھ چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ پورج کو اس طرح سے اتنے زیادہ اختیارات دے دیے جائیں کہ چار ماہ کے لیے کسی کو بھی راست میں رکھ سکیں عدالت میں مقدمہ نہ چل سکیں اور ساتھ ہی ساتھ فوجی اہلکار کی جو گواہی ہے وہ عدالت کو ماننا ہوگی اور انصداد دہشتگردی ایکت 1997 کی تحت مقدمہ چلے گا اور عمر قید اور موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے یہ ہماری سب سے عام خبر ہے پر اس پر جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سعید تازی صاحب کے پاس آج کیا خبر ہے اسامہ آغاز میں میں بات کروں گا کہ کراچی میٹروپولٹن جو کارپریشن ہے اس کے پاس ڈینگی سے نمٹنے کے لیے چوبیس گاڑیاں ہیں اور ان کے لیے پیٹل نہیں ہیں 165 کیسز ریپورٹ ہوئے سندھ میں جس میں سے 164 جو ہیں وہ صرف کراچی میں ہوئے اب اس کو میں نے خبر کو اس لیے چونا کہ جس شہر میں سے کروڑوں کا ڈیلی بھتا جو ہے وہ نکالا جاتا ہے جس طرح بات ہوتی ہے وہاں پہ پیٹل ڈینگی کا سپریے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایک اس پر بات کریں گے اور پھر ہم نے ایک خاف سا بات پر سٹوری کی تھی جو میں نے شیاد پر وہاں سونا ہے کچھ ایکشن ہوا ہے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور وہاں پہ خاصے مقدمات کا اندراج بھی ہوا ہے مگر ایک مہرر کو معتل کیا گیا ہے تو کیا ایک مہرر ہی اس سارے آپریشن کو جو ہے وہ کر رہا تھا پریزائیڈنگ اوور کیا کر رہا تھا تو اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر حسنی مبارک کے اساسوں کی خبر میں خاص طور پر آج سیئر کروں گا کیونکہ یہ کچھ ہمارے دکھوں سے جڑی ہوئی خبر ہے وہ ایسے کہ ان کے جو اساسے ملینز اف ڈالرز کے یوکے میں تھے انہیں منجمد نہیں کیا گیا بلکہ موقع دیا گیا کہ وہ پیسے مزید سیف ہیونز کو رخصت ہو جائیں تو میں سمی صاحب کی بھی خدمت میں پیش کروں گا کہ صرف یوکے مدرف ڈیموکریسی جی نہیں ہے کالے دھن کا دارالخلافہ بھی ہے دنیا میں تو اس پر ان کے اپنی حکومت کے خلاف ان کی اپنا پریس یو ہے وہ کر رہا ہے اتجاج اور اتجاج کیا ہے مصری حکومت نے اور پھر آخر میں جولینہ سانچ کو ویجٹ کیا ہے ایک جرمنی کی پارلیمنٹیرین خاتون فار لیکٹ کی انہوں نے جا کے اس کے ساتھ سولیڈیریٹی کا مظاہرہ کیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا کہ جو جنگی جرائم تھے مغرب کے اور امریکہ بہادر کے عراق میں اور افغانستان میں اس سے آپ نے پردہ اٹھایا اس پر بات کریں سمی صاحب اسامہ پاکستان میں سیاسی سرگرمی ہے ویسے تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن اب ہمیں کچھ مزید تیزی ان میں نظر آ رہی ہے ایمکو ایم کا جو ایک ڈیلیکیشن ہے وہ مسلم ڈیگنون سے بات کر رہا ہے جس میں لوکل بارڈیز الیکشن اور نئے صوبوں کی بات دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسی ہفتے مسلم ڈیگنون کی جانب سے صدر صداری کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا کیر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے تو ان پر نظر ڈالیں گے کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے کیا جا کر آگے بھی اثرات ہوں گے پھر دوسری ایک خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل وہ ہمارے جو فرنٹ ہے اس کے حوالے سے ہے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نو یا دس سپٹیمبر کو چائنا جا رہے ہیں اسی طرح جنرل اشفاق پرویز کیانی پہلی دفعہ وہ جا رہے ہیں روس کا دورہ کریں گے اور یہ کسی بھی ہمارے فوجی جو سربراہ ہیں فوج کے ان کا پہلا دورہ ہوگا اس لحاظ سے تھوڑا منفرد ہے دوہزار تین میں مشرف صاحب بھی گئے تھے لیکن وہ اس وقت پاکستان کے صدر بھی تھے تو یہ صرف آرمی چیف ہیں بطور آرمی چیف اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے ایشو پر افغانستان کے معاملے پر پاکستان نے چائنا اور رشیہ کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے وجہ سے یہ دورے ہیں تو ان پر نظر ڈالیں گے کہ کیا فوکس کیا ہوگا پاکستانی رہنم ہوں گا اور پھر کائش صاحب وہ رمشاہ کیس اسلام آباد کی وہ لڑکی اس پر آج ضرور میں بات کروں گا کہ اب توہین مذہب کیس میں امام مسجد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ان کو بھی ایک دوسرے مولوی کی گواہی پر ہی گرفتار کیا گیا کسی عام آدمی کی گواہی جو ابھی بھی اس مسئلے پر قابل قبول نظر نہیں آتی اور آخر میں کائش صاحب ایک پارک لین ہے کیپٹل ڈیولمنٹ آثورٹی سی ڈی اے میں لیکن وہ ایسا زبردست کمپیوٹر تھا اسامہ صاحب کہ اس نے وہ جو ساری اچھے چھے کارنر پلات ہے نا یا وہ سیاستدانوں کے نکالے ہیں یا پھر بڑے بڑے جیت صاحبیوں کے نکالے ہیں جج بھی ان میں سے ہیں عام آدمی کا جو پلات ہے وہ ایک وہاں پر گندہ نالا ہے بتایا جاتا ہے پارک لین میں اس نالے کے دوسری طرف جہاں پر کوئی ڈیولمنٹ نہیں ہے وہاں پر نکلے اس پر ذرا گوھر کریں گے کمپیوٹر نے ثابت کیا کہ اس کا حکمرانوں کے ساتھ کیسا زبردست پیار ہے ان پر بھی بات ہوگی اور سب سے اہم یہ ہے جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک مراصلہ بھیجا گیا وزارت دفاع کی جانب سے فارتہ کے جو قادمین ہیں وہ پورے ملک میں نافذ کر دی ہیں اس پر بات کریں گے مگر اس پر کے بعد روزنامہ دنیا کی اشارت کے پہلے ہی دن اس کی ایکسلوسف خبر یہ ہے کہ فارتہ کے قوانین جو ہیں پورے ملک میں نافذ کیے جائیں وزارت دفاع نے مراصلہ بھیجا ہے قاضی صاحب سے دیکھتے ہیں کہ ان کا اس پر کیا کہنا قاضی صاحب کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے دیکھیں قوانین ہونے چاہیے ایفیکٹیو بھی ہونے چاہیے لاغو بھی ہونے چاہیے اور جو اب تک قوانین کے زمن میں انسانوں نے وضع کر رکھے ہیں سسٹم جمہوری وہ بھی ہونے چاہیے مگر ہم ماضی میں دیکھ اور مگر میرا پہلا اصولی موقف یہ ہے کہ قانون اور لاز الون کینٹ گرنٹی کہ آپ کہیں آمن کر لیں گے اس کے اور بہت سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو بڑی بری طرح مسیں گے اس ملک میں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں کہ زیاؤ لگ کے جو قوانین تھے وہ کون سے دہشتگردوں کے خلاف استعمال ہوئے حسن طارق حسن جو بچارہ ناصر تھا اس کو فانسی لگ گئی اس کے بعد عثمان غنی کو فانسی لگ گئی یہ سارے دہشتگرد تھے قانون بناتے ہیں کسی اور کام کے لیے ہمیں یہ خوف ہے ہم نے اس خوف کے سایت علی صافت میں اور اس ملک میں زندگی گزاری ہے بالکل یہ دہشتگردی ختم ہونے چاہیے اس کی انڈرلائنگ قاضن جو کیانی صاحب بار بار کہتے ہیں اپنی سپیچز میں کہ یہ صرف اوپر سے ہم جو 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 علامتیں اس بیماری کی علامت کو جو ہوتی ہے نا قانون وہ بیماری کی علامت کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے ایک سماج میں منومن لیکن کیا الون یہ کر اور پھر اس میں جو باتیں ہیں مثال کے طور پر کہ جی وہ جو فوجی ہے وہ اس کا جو بیان ہے وہ بائینگ ہوگا آپ کی جداد ضبط ہو جائے گی یہ کریں گے اور پھر یہ مجھے وہی زمانہ یاد دلا رہا ہے جس زمانے سے ہم بڑی مشکل سے نکل کے آئے ہیں تو قانون ہو افیکٹیو ہو مگر بات کیا ہے کہ یہ جو جتنا ہم نے یہ گند ڈال رکھا ہے یہاں پہ یہ دشت گردی کا پہلے یہ کون لے کے آیا تھا پہلے ان کے خلاف قانون بنائے نا جنہوں نے یہ جنگ برپاکی تھی یہاں پہ وہ کون تھے جاؤ لیکن جو ہیں وہ وردی والے نہیں تھے نا ان کو ان سے پوچھیں ان کو بٹو صاحب کو اگر ہم اگزینو ریٹ کرنے کے لیے مقدمہ چلا رہے ہیں تو یہ اتنا آپ نے اتنا کمپلیکس اور پیچیدہ کر دیا ہے کہ صرف لا کا معاملہ نہیں ہے لا ہونا چاہیے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جو لاز بنائے ہیں امریکہ میں انہوں نے پوسٹ نائن الیون وہ لاز جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں جو وال سٹریٹ میں اکیوپائی وال سٹریٹ مومنٹ چل رہی ہے قانون بناتے کسی اور کام کے لیے ہیں تو اس لیے یہ ساری باتیں مدر we should not blindly jump انٹویٹ کیجئے آ جائے گا اور ادھر سے قانون آئے گا اور صبح امن امان اور راوی چینل کچھ تو کرنا ہوگا ایسے نہیں ہوگا اس میں اور بھی چیزیں ہیں چار ماہ کے لیے زیرے راست رچسکے فوج یہ آپ نے اسامہ ذکر کیا روزنامہ دنیا کا بھی میرے سامنے پڑھا ہوئے یہ سٹوری روز کلاسٹرہ صاحب نے دی بڑی کائی صاحب زبردست سٹوری ہے پوری اس میں ڈیٹیل ہے اور یہ پہلے دن ایک اتنی اچھی زبردست انویسٹیگیٹیو سٹوری انہوں نے دی ہے بات یہ ہے لیکن یہ وائد سٹوری نہیں ہے اور بھی ہے میں اور بھی سٹوریز اس میں پولٹیکل بھی ہیں وہ ساری جیسے جیسے ہم سٹوریز ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو بات جو پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ ہے کیا اس میں بعد یہ ہے کہ کوئی بھی ایک تو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں فوجی 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 اس طرح سے پوائنٹ آڑ یہ ادارے جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں جو لا انفورسمنٹ جن کے ذمہ ہیں یہ ان کے پاس سارا اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی مشکوک آدمی ہے اس کو وہ حراست میں لے کے چار مہینے تک ایک مدت ہے چار مہینے تک آپ اس کو انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں پھر جو انویسٹیگیشن کے طریقہ کر رہا ہے وہ بھی پورے تحریر شدہ ہیں اس میں کہ اس میں بھی وہ اسی کو فالو کریں گے دوسری بات قانون یہ ہے کہ چوبیس گھنٹیں اندر اندر آپ نے مجلسٹی کے سامنے پیش کرنا ہے یہ سپیشل قانون ہے اس لیے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور دہشت گردی کے یہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے کہیں بام بلاسٹ ہو رہے ہیں کبھی کوئی جج مر رہا ہے کبھی کوئی پولس افسر مر رہا ہے اور پھر یہ ان چیزوں کا آپ کس طرح سے رکیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ قوانین جو ہیں جو ان دہشت گردی کے کاموں میں ملوث ہیں پھر میرا کائی سب آپ سے ایک سوال ہے یہ جو فاتح میں دہشت گردی کے خلاف آپ نے جو ریگولیشن اور جو قوانین نافذ کیے ہوئے جو لوگ دہشت گردی کی جنگ میں ڈائریکلی ملوث ہیں وہ گرفتار ملہ برادر گرفتار ہو رہے ہیں کراچی سے اسامہ بن لادن پکڑا جا رہا ہے ایپٹ آباد سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صرف فاتح میں نہیں ہیں وہ دوسری جگہ پہ آ چکے ہیں آپ کو وہ لاز لگانے پڑھیں گے اور پھر دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا فاتح میں انسان نہیں بستے کہ ان کے لیے جو آپ قوانین ہیں جی وہ ٹھیک ہیں اور یہاں پر دہشت گردی کے لیے وہ قوانین نہیں ہو سکتے یہ ڈسکرمینیشن کس نے یہ حضرت دیا ہے افریقہ میں انسان بستے ہیں اور بھوک ہو مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کی بھوک میں اپنے ملک میں لے آؤں فاتح میں بھی قانون ٹھیک ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی ایک شہری کی طرح سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہمیں اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے جیسے گورے کرتے تھے مگر قائل صاحب جس طرح بلوچستان کا آپ نے بلوچستان کا کیا شک کر لیا مجھے ایک سوال کا جواب دے بڑے بڑے قانون بڑی ایف سی بڑے بندے اٹھا لیا ہم نے کتنے بلوچستان سے اٹھایا ہم نے امان کر لیا آج ہمیں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے آپ نے جتنی شدد سے قانون جو تھے اور جو نہیں بھی تھے آپ نے وہاں کر کے دیکھ لیا آپ پہلے معاشی دشتگردی کو بند کریں لوگوں کی لوگوں کو انٹیگریٹ کریں ایک نامیکلی آپ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اچھا یہ ان کو کھلا چھوڑ رہے ہیں باقی بھی لوٹ رہے ہیں یعنی معاشی دیکھیں کہاں گفتگو کو لے گا ہے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں سری لنکا میں تامل ٹائگرز کا کلا کما کیا گیا سخت قوانین اور جب ان کے بڑے ٹائگر کو مارا گیا بھائی سنتو لیں پیچھے سے سوچھ آف ہوا حضور اتنا سادہ نہیں ہے پیچھے سے سوچھ آف ہوا یہاں پہ فنڈ کرتے ہیں آپ کو ویسٹ کی جو انجیوز ہیں یہاں دار علمہ دارے سور ہیں لوگوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے آپ کیا کرتے ہیں یار کازی صاحب سن لے نا بات دوسری بات یہ ہے کہ آئرش ریپبلکن آرمی تھی بیلفاسٹ میں روزانت دھماکی ہوتے تھے وہاں پہ آئر لینڈ میں برطانیہ نے ان کے ساتھ سپیشل قوانین بنا کے ڈیل کیا ان قوانین کی وجہ سے آئی آرے جو ہے انہوں نے اپنے ہتھار دیں کے اور اس کے بعد دوائے جو آئر لینڈ کے ایک شہری کے حقوق ہیں مغرب میں ایک تھوٹی موٹی ہے نا وہ ہمیں دے کے وہی قانون لگا دیں آئر لینڈ کے آپ کو یہ قانون تو یاد آگئے آپ کو سوشل ویل فیر سٹیٹ نظر نہیں آئی جہاں غریب آدمی اگر بیمار ہو تو اسے علاج دیا جاتا ہے رائٹ نہیں دینے رائٹ نہیں دینے اکھنامک رائٹ نہیں دینے پچھل دو رولر چلا دو میں بات کرتا ہوں نا دموکریسی کی تو یہ دوسری بات کر دیں گے اب یہ قانون ہے اسی پہ رہے نا فیلال ڈیبیٹ ہمیشہ وہ ہوتی ہے کائی صاحب جو اسی پہ فوکس رہے اس طرح کی بڑی ایک اچھی جو جیسے یونیورسٹریز میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تقریر کرنا بڑا آسان کام ہے سوال یہ ہے بات کرنا ہوں آرگومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ دہشت کر دیں ان کو آپ کیسے نپٹیں گے ان کے ساتھ آپ کیسے ان کے لیے آپ کو کیا تکلیف ہے ان کے لیے قوانین بنایا پہلے قانون ہے نا کیا محبت ہے آپ کے دل میں ان کے لیے پہلے قانون ہے یا نا نہیں ہے قانون پہلے قانون ہے آپ کے جنجز مجھے خوف کیا ہے مجھے خوف کیا ہے کہ آپ کی کوئی عدالت کسی دہشتگرد کو سزا دیتے ہوئے درتی ہے جہاں پہ سیویلین اتنے ویک ہوں اور فوج ڈامینٹ کرتی رہی ہو اتنے عرصے سے دوبارہ اس کو آپ اختیارات دے دیں گے پہلے آپ کو یہ اخبار کھول کے دیکھ لیں تو پہلے جو لائن لکھی ہوتی ہے اگر آپ ان پر چیکس نہیں رکھیں جن لوگوں نے ٹھیک کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اندر سے بھی پتہ کریں کیا ہے یہ جو اٹیک ہوا تھا کراچی میں یہ باہر سے ہوا تھا پہلے ہمیں تو یہ بتائیں اپنے خلاف قانون استعمال کریں اپنے لوگوں کو دیکھیں کوئی کہتا ہے انسائٹ جاب ہے کوئی کہتا ہے اوٹسائٹ جاب ہے مسئلہ یہ نا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنس کی ہی یہ نشانی ہے کہ اگر وزارت دفاع کو خیال آیا ہے پاکستانی کابرین کو خیال آیا ہے کہ ان دہشت گردوں سے نبڑنے کے لیے آپ کے پاس سپیشل قوانین ہونے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے کراچی کی سڑکوں پہ خون سے ان کو نہلا دیا لاہور میں بلاسٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بلاسٹ ہو رہے ہیں اسلام کوئیٹا میں ججز کو مارا جا رہا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اب بات ذارہ سن لیں بارہ میں ایک کراچی میں قتل ہوئے پکڑ کے دکھائیں یہ سیویل ایڈمنسٹیشن نام لے کے دکھائیں اس آدمی کا جس نے کروائے تھے یا جس طاقت میں کروائے تھے اوقات تو یہ ہماری کہ ہمارے دن جانے کے پہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کانون نہیں بننے چاہیے یہ کہتے ہیں بیسے بات کریں گے غریب عوام کی وہ عام جو سڑک پر دماغے میں قتل ہو جاتا ہے ان کو قاتلوں کو پکڑنے کے لئے کانون بنایا جائے تو ذرا تقریر سنیے یہ بات سنیں کانون بنتے ہیں تقریر سنیے جتنے کرپشن کا سکینڈل تھے جس میں سے سارے بڑے باہر نکل گئے نہیں نکل گئے ایک بھی غریب عوام نہیں پکڑا گیا گفتگو دوبارہ شروع کریں گے بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھ گئے پھر خوش آمدید امریکہ سے ہمارے سار کالر ہیں جاوید جی جاوید جی سر جی فرمایے کیا کہیں گے سلام علیکم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فارڈا کا قانون یا جونسہ مرضی قانون لگا دیں آپ لیکن جب تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا سختی سے یہ لوگ نہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالرہ نے ہمارے ساتھ راشد ہیں وہ بھی امریکہ سے ہیں جی راشد جی راشد فرمایے کیا کہیں گے وقت بہت کم ہے ہاں دیکھیں میں دشتگردے کی خلاف قانون کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ میں خاص یعنی جو بڑا پونسا بتبتا ہے ان کا کہنا یہ کہ مسلمان کا دین طاقت کیسے سے لوگ کرتے تھے یورپ امریکہ میں اب یہ شیہ سنی بریلی رائی کر کے مسلمانوں کو جانبوز کر کے ایجر سے خاصا کمزور کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ سعودی عرب کے جو بڑے پڑے لوگ ہیں مجھے انہوں نے یعنی ہم خود انتشار کا شکار ہیں بہت بہت چھکی ہے راشد آپ کا امریکہ سے کالر تھے سمی صاحب دوسری خبروں پر چلتے ہیں ظاہر ہے یہاں موضوع ہے لیکن وقت میں ہمارے پاس بہت کم رہ گیا میں صرف ایک اس پر کومنٹ کروں گا یہ جو فاتہ میں قوانین کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں تین چار چیزیں بہت اچھی ہیں ایک تو یہ کہ جو آدمی آپریشن سے پہلے جو انتظامیہ ہے لا انفورسمنٹ کا ایسا وہ انوانس کرے گی لوگوں کو بتائے گی اور پھر اس کے بعد بھی اگر جو آدمی ان لوگوں کی حمایت کریں گے ان دہشتگردوں کے جن کا ساتھ ہوگا ان کی پراپرٹی کنفسکیٹ کر لی جائے گی اور ایک سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کی جو گواہی ہے وہ بہت زیادہ اس کو قابل اعتبار سمجھا جائے گا عدالت اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی اب تک یہ ہوا کہ یہ تمام دہشتگرد چھوڑ دیے گا صرف اس لیے کہ ایویڈنس نہیں تھا لوگ ان کے خلاف گواہیاں نہیں دے سکتے تھے تو آپ کو سپیشل لاز بنانے پڑیں گے قاضی صاحب کس بات سے میں متفق ہوں جو انہوں نے خوف کی بات کی کہ جس فیر کے تلے ہم لوگ پلتے آ رہے ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو اس کو جو اپنے مخالفین ہیں ان کو پنش کرنے کے لیے یہ استعمال نہ کیا جائے اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہو تو یہ ایک بڑے مددگار ثابت یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی قانون صحیح استعمال ہو جائے گا بارال بروزنامہ دنیا میں اس کی ساری تفصیل ہے میں نے بھی اس میں پڑھا تھا اس میں اوور سائٹ بورڈ کا بھی ذکر ہے کہ صبح حکومت بنائے گی تاکہ دیکھیں تشدد نہ ہو جن قیدیوں کو پکڑا گیا بارال اس پر آنے والے دنوں میں بھی بات ہوتی رہے گی آپ کی مزید خبریں دوسری میں نے ایک سیاسی سرگرمی جو پاکستان میں ویسے ہے لیکن اب بڑی تیز ہوگی یہ بروزنامہ دنیا میں پھر وہی میں اٹھاؤں گا زبردست خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہے فرنٹ پیس کے اوپر ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے اپنی پروپوزلز انہوں نے تیار کر لی ہیں اور گزشتہ ایک مہینے سے بیہائنڈ دا سین پیپس پارلٹی کے ساتھ ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی ہے کسی نہ کسی سطح پر اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت صدر زرداری سے رابطہ کرے گی اس حوالے سے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے اور دوسری جانب جو ایم کیو ایم ہے ان کا ایک ڈیلیگیشن آج اور لوکل بارڈیز الیکشن اور کیر ٹیکر سیٹ اپ اس حوالے سے گفتگو ہوگی تو ایک جو سیاسی سر گرمیاں ہیں وہ بھی پیک میں جا رہی ہیں اور یہ بڑی زبردست روزنامہ دنیا میں بہت تفصیل ہے اسی زمن میں چلی ہے تو میں ایک خبر کا ذکر کر دوں اس کو میں نے اپنی لسٹ میں شامل تو اس وقت شروع میں نہیں بتایا آپ کو کہ واپٹا اور بجلی کمپنی نے چار سو باون عرب روپے خرد بود کر لیے فرنسائل میں کچھ راک ملانے کی بات ہو رہی ہے میں نے خاص طور پر اس خبر کو اس لیے پائنٹ اوٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہ صرف عام آدمی ایک نفسیاتی مریض بن گیا ہے اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بلکہ ہماری انڈسٹری ہمارا انفرسٹرکچر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے تو کم از کم ایک اخبار نے ایک نشاندہی کی ایک انتائی فنڈمنٹل اور بنیادی جو ہمارا ایشو ہے کہ اگر ہم بجلی ٹھیک کر لیں اس کی قیمتوں کو ٹھیک کر لیں کارسٹ ایف ڈوئنگ بزنس ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں ہم جو ہے اور میرے خیال میں چار فیصد اضافہ بھی کیا جا رہا ہے قرائوں میں ٹرانسپورٹ کی قرائوں میں یعنی سب خبریں اس میں موجود ہیں لوگ دیکھیں اور پڑھیں اور تاکہ آگاہی بھی لوگوں کو ہمارے جو فیصل آباد کے بیورو چیف ہیں مہیودین غابل وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اب جو دنیا کی اگلی جو منزل ہے وہ ہے فیصل آباد اور ابھی وہاں پر جو تمام معاملات ہیں ان کو مہیودین دیکھ رہے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ کس چیز پر فوکس کریں گے جب اخبار آئے گا مہیودین ہم نے لہور میں جو محول دیکھا وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا جس طرح لوگوں نے کافیاں لی ہیں اور جس طرح لوگ انتظار کر رہے تھے اس کا فیصل آباد میں کیا محول ہے روزنامہ دنیا کے بارے میں اب بلکل اسامہ فیصل آباد میں تیاری تو تمام مکمل ہے لہور کے بعد فیصل آباد سے ہی اخبار کی اشارت کا آغاز ہونا ہے یہاں پر لوگ ابھی تک ہم نے بعضات تاریخ کا علام تو نہیں کیا لیکن لوگ بقاعدہ انتظار کر رہے ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کس دن سے جو فیصل آباد سے شروع ہو رہا ہے ہم بھی وہی کام کریں گے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے کہ یہاں پر عوام کی خبر دیں گے یہاں پر عوام کے کیا مسائل ہیں اس کو جاگر کیا جائے گا ابھی کاجی صاحب بات کر رہے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی اور انڈسٹری کے مسائل کی اسامہ سب سے اہم بات اس شہر کی اسی مسئلے کو اگنور کیا جا رہا ہے اخبارات کی حد میں فیصل آباد کی درائی پورٹ ہے دوسری بھی درائی پورٹ ہے عملی طور پر بند ہو چکی ہے پینتیس ہزار کنٹینرز مہانہ مہا سے روانہ ہوتے تھے صرف چھ ہزار کی تعداد رہ گئی ہے یہ وہ آپ انتاظر ملا سکتے ہیں کہ وہاں سے کتنے کنٹینرز جا رہے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں یعنی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے مزدور جو ہے بے روزگار ہے مگر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کی آواز کو اخبار میں کبھی جگہ دی گئی ہو یہاں پر جو سکولز ہیں سرکاری سکولز ہیں ان کی حالت ازار اس قدر خراب ہے کہ تقریباً ایک سو سے زائد سکولز جو ہیں وہ موہشیوں کے باروں میں تبدیل ہو چکے ہیں ٹی بی پر ہم گئی ووش چلاتے رہتے ہیں عام آدمی کی خبر جو ہے وہ بالکل اخبارات میں میسنگ ہے ہم وہی کوشش کریں گے کہ جو عام آدمی کی وہ خبر دیں خواست کی خبر لیں اس کے اندر اچھا یہ ایک مہیودین یہ بتائیے جو آپ یہ فیصلہ بار سے اخبار نکالیں گے تو اس کی کاپی جو ہے وہ کونسے ایریاز میں جائے گی کونسا ایریہ آپ کور کریں گے فیصلہ بار صرف سٹی ہوگا یا اور بھی کوئی شہر ہوں گے جہاں یہ اخبار جائے گا نہیں جو فیصلہ بار سے اخبار ہم شروع کریں گے وہ فیصلہ بار پورا جو پہلے ڈیویزن کے لائے جاتا تھا یہ ڈیویزن کے لائے جا رہا ہے اس میں ہم کور کریں گے اس میں فیصلہ بار ہے جھنگ ہے ٹوبا ٹیکسنگ ہے چنیوٹ ہے اور ان سے علاقے ہیں یہاں سے ٹھارہ ہزاری تک جھنگ کا علاقہ کور کریں گے ہم یہاں سے خوشات تک کا علاقہ کور کریں گے اس طرح جڑا والا ہے سمندری ہے یہ پوری تقریباً ایک کروڑ کی عبادی کا علاقہ بنے گا جس کو ہم یہاں سے فیصلہ بار سے کور کریں گے فیصلہ بار شہر نہیں ہوگا چار ازلاح پر مشتمل تقریباً انتیس سٹیشن ہوں گے جن کی تمام خبریں ہوں گی شہری علاقے بھی ہوں گے دہری علاقے بھی ہوں گے سنتے بھی ہوں گی مزدور بھی ہوں گے یہ تمام انہوں کے خبریں جو ہیں وہ ہم فیصلہ بار سے یہاں سے دیں گے اور فیصلہ بار سے یہاں سے تقریباً یہ ایک بڑا سٹیشن ہے لیکن کسی بھی حالے سے بڑے سٹیشن اس کو اگنور کیا ہوا تھا اب یہ دنیا نے قدم اٹھایا ہے کہ فیصلہ بار کی دنیا کو ہم روزنامہ دنیا کے ذریعے برپور طریقے سے اجاگر کریں گے اور اس کے لیے نہ صرف ہم تیاری ہی نہیں کر رہے بلکہ آپ عام جو لوگ ہیں وہ ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کب سے آپ اس کو سٹارٹ کریں بقیادہ طور پر انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایویل کی طرح کہ کب سے روزنامہ دنیا فیصلہ بار سے شروع ہوگا جا زبردست بات کی آپ نے کہ فیصلہ بار کے ایک کروڑ عوام کی بات ہوگی اور عام آدمی جو ہے ان ایشیوز پر آپ بات کریں گے حافظ آباد میں اسی طرح پذیر آئے بھی لے گی مہیدین بہت بہت شکریہ این ویشیو بیسٹ آف لکھ مہیدین اچھا قاری صاحب وہ حافظ آباد پہ ایک ایک خبر تھی اور اس کے بعد اس پر ایکشن بھی ہوا ہم نے اس پر خاصا پیکج کیا اور ہمارے جو نمائندہ ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی اور پھر جو فوٹیج انہوں نے دکھائی وہ بڑی جو ہے تکلیف دے تھی کہ کس طرح ایک اوپنلی قانون وائولیٹ ہو رہا ہے مگر اس پر پھر یہاں پہ سی ایم صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بھی وہاں گئی اور اس کے بعد کچھ ایکشن ہوا کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ایک مہرر کو موطل کر دیا ہے انہوں نے چلیں اس میں اس کے بھی ہوگا مگر کیا یہ مہرر اتنا پاورفل تھا کہ وہ وہی سب کچھ کروا رہا تھا تو میں یہ جو پیونٹیو ایکشن نہیں آپ دیکھیں نا میں آپ سے ساٹھ ہے فیار گٹی ہے اس میں ہر قسم کا قانون اس ملک میں ہر قسم کا قانون موجود ہے ٹھیک ہے ابھی قانون کی آپ بات کر رہتے ہیں مہرر صاحب ہو گئے ہیں کچھ دن بعد پھر دیکھ لیں گے کوئی کبھی بھی جو بگ فش ہے کوئی ایسا جو جو ایک ایک ایکسیمپل بنے ایک پیونٹیو ایکشن کا بندہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عذیت میں مرتلا کر کے میں نے یا ریاست میں مزہ لینا ہے اس کی ایک ایک ایکسیمپلری ڈائمنشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ آئندہ یہ نہ کریں وہ ہم کرتے نہیں ہیں قانون بنا لیں دو آزار اور قانون بنا لیں اور جو امریکہ سے بات کر رہے تھے صاحب وہ ٹھیک ہے کہ عمل نہیں ہوگا پہلے بھی بہت سارے قانون موجود ہیں اگر ان پہ ہی آدھا عمل ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں ویسے ٹھیک ہو جائیں یہاں ایک کلاس ایک طبقہ امپیونٹی کے ساتھ کسی خوف کے بغیر سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے ہمارے سامنے قبضے کر رہے ہیں تو وہاں قانون تو موجود ہے لیکن قانون کیا ہے جیسے یونان کے ایک فلسفی کا کہنا تھا اللہ کرے یہ سلسلہ بدلے کہ قانون ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں سے کمزور پھنس جاتا ہے طاقتور پھاڑ کے پرے نکل جاتا ہے یہ تصور بدلیں یہ بدلیں تصور آپ کے ہر تھانے کچھاری میں یہ مسئلہ ہے اس لیے ہمارے مسائل ہلیں میں انہوں نے بات یہ جو قانون ہر جگہ موجود ہے بہت ساری چیزوں کے قوانین موجود ہیں لیکن جس قانون کی دہشتگردی کے حوالے سے ہم نے بات کی وہ قانون موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے مسنگ پرسن کا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بتانا پڑتا ہے پوری دنیا میں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اسامہ کائی صاحب وہاں پر جو دہشتگرد ہیں ان کو پکڑنے کے لیے آپ سپیشل قوانین بناتے ہیں جس میں انفورسمنٹ جو ہے اس کو اختیارات ملتے ہیں یہی ہوا خالد محمد شیخ کو پکڑا گیا جب اور یہ جو اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا وہ جو سارا میسنجر یہ وہیں سے وارٹر بورڈنگ سے ان ٹیکنیک سے وہ ساری انفرمیشن ملی جس کی بنیاد پر سارے آپریشن ہوئے اور ہم نے دنیا کے کئی حصوں میں دیکھے ہیں یہ نہ کہیں یہ بیبی میں کال میں سٹوری میں شامل نہیں کر سکا یہ جو انہوں نے آؤٹسورس پریزنز کر رکھی تھی امریکہ نے یہ ساری جو آمرانہ باتیں جمہوریت کے نام پر مسلط ہیں پہلی بات میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں ابھی تو قانون نہیں آیا مسنگ پرسنز اٹھا کے کب تک اٹھا کے رکھے ہیں انہوں نے کوئی بندہ پکڑا ہے انہوں نے اسامہ بن لادن وہ آ کے باہر سے پکڑ گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح باردات نہ کریں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جو کتابیں آ رہی ہیں جو کل کتاب آئے گی اس میں پتہ چلے گا یہ تو آپ نے آرام سے کہہ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ بھی دیکھ لیں گے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسنگ پرسنز تو کب سے مسنگ ہیں تو کیا نکال لیا انہوں نے بیچ میں سے اٹھا باب نکلایا ہم صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں بس اتنی سی بات جو اس ملک میں نہیں ہوتا رہا جو اس ملک میں قانون جو بنتے رہے ہیں اور خاص طرح پر جو فوجی مارشل لاؤں میں بنائے گئے ہیں وہ عام آدمی پولٹیکل ایکٹیویسٹ جو ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں وہ غلط بات چی جب غیر معمولی حالات ہوں پھر قانون بھی غیر معمولی حالات میں نے بنایا ہے زیاو لک لے کے آیا تھا ساری ساری سوار تھیٹر کو یہاں پر بچارہ جو اس پہ پکٹ پہ کھڑا ہے وہ اس کی جسم کی بوٹیاں اڑ رہی ہیں یہ کیا کس نے تھا کسی اور کی بات نہیں سننی انہوں نے ان کے پاس اب سٹیرنگ ہے بولتے جائیں گے یہ بات یہ ہے کہ زیاو الحق نے سیاستدانوں کو کچھلا غلط کیا جس وقت اس قانون کی ضرورت نہیں تھی یہ قانون پاکستان میں لگا دیا گیا اب جب اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اوہ بھائی حملے ہو رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانے جا رہی ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سیمی مارشلہ نہ لگائیں یہ سیمی مارشلہ نہیں ہے یہ سیمی مارشلہ نہیں ہے میرے بھائی اور جو قانون اگزسٹنگ ہے اس میں جو عدالت کے اختیارات قائم رہنے چاہیے جو آدمی جرم کر رہا ہے ہم سے زیادہ کس کو تکلیف ہے جو دماغے ہو رہے ہیں جو جیسے بربادی ہو رہی ہے عبام کی مگر یہ ہے کہ اس کی آرڈ میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے نہیں اس کی آرڈ میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے یہ بات تو صحیح ہے اور اس سے میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کو اختیارات دینے چاہیے میں ایک خبر پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ساما جو انٹرنیشنلی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دیکھا یہ غیر وابستہ جو ممالک ہیں ان کے سربراہوں کی کانفرنس بھی ہوئی جو اس میں ہمیں نظر آیا کہ پاکستان بازے طور پر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود اب جو خبریں ہیں کہ وزیراعظم راجہ پرویز اشرف وہ سپٹیمبر کے دوسرے ہفتے میں چائنہ جا رہے ہیں اور جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں پہلی دفعہ بطور پاکستان کی مسلح فاج کے سربراہ کے وہ رشیہ کا دورہ کر رہے ہیں سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کومن گراؤنڈز تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس خطے کے حوالے سے کہ آپ ایک ریجنلی رشیہ اور چائنہ کے ساتھ مل کر سٹریٹیجی بنائے راجہ پرویز اشرف صاحب کی گفتگو چائنیز کے ساتھ زیادہ تر بھاشا ڈیم کی فنڈنگ کے لیے ہوگی ورلڈ بینک انکار کر چکا ہے اشین ڈیویلمنٹ بینک بھاگ چکا ہے انہوں نے کہا جی انڈیا سے آپ انو سی لیں تو اب بریفنگز دی گئی ہیں وزیراعظم صاحب کو دی جا رہی ہیں کیونکہ چائنہ کے پاس ایکسپرٹ بھی ہیں پیسے بھی ہیں کہ اگر بھاشا ڈیم کے لیے چائنہ ہمیں فنڈنگ دے دے تو جو ایک ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ وجلی بھی ملے گی اور جو وارٹر ریزروائر ہم نے بنانا ہے وہ بھی ملے گی جبکہ دوسری جانب جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں جو ہیں وہ ملیٹری ٹو ملیٹری کانٹیکٹ اس میں اضافہ کرنے کی بات کریں گے تاکہ جو پوسٹ ویڈرال سینیریو ہے نیٹو کا افغانستان میں تو یہ ایک ہمیں ایسا نظر آرہا کالی صاحب پہلی دفعہ کہ ہم امریکہ کے دباؤ سے ہٹ کے ایک پریکٹیکل پالیسی جو ہم نے بنانے شروع کیا جس میں جو ریجنل پاورز ہیں ان کو ملا کے تو کوئی ایک سٹریٹیجی بنائیں اٹھ لکس ویری گوڈ ٹو جان کا ذکر ہوا روزنامہ دنیا نے وہاں سے بھی اشارت کا اغاظ کر دینا جو فیصلہ وات سے جائے گا وہیں سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ساجد جی ساجد اسلام علیکم یہ منشیات کے اوپر آپ نے جو بھی بات سے شروع کی ہے اس کے اوپر میں بات کرنے چاہوں گا جو کام پولیس کو سر انجام دینا چاہی ہے وہ ہمارا میڈیا کر رہے ہیں ابھی آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ریپورٹ پر کریک ڈاؤن یا نہیں ہوا ہے وہاں جگہ پہ اور گرفتار ہوئے ہیں تو یہ جو انجیکشن سسٹم جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو میڈیکل سٹور سے خریدے جاتے ہیں سیل کے جاتے ہیں اس کے اوپر حالکہ ایک الگ سے پیانی کے انسپیکٹر تائنات ہوتے ہیں میڈیکل کے جو اس کو دیکھ بال کرتے ہیں وہ بھی اپنی جوٹیس پر انجام نہیں دے رہے ہیں کیا آپ ہی لوگ اس کو صرف وہ کریں گے کیا ہمارا قانون اس کے لیے کسی اس سے انکیبنٹیشن نہیں ہوتا ہم تو ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں اس پر بھی کبھی بات کریں گے بہت چکے آپ کا ساجد لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں دیکھا کراچی کا ایشو ہے ہمارا اتنا بڑا ساٹھ ستر فیصد ہماری میشت وہاں پہ مرتقز ہے اور سب سے امپورٹنٹ شیر سمجھا جاتا ہے اور میں حیران ہوا آج سٹوری پڑھ کے کہ کئی ایم سی جو ہے اس میں یہاں پہ جو کراچی میں ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹھ جو دینگی کے جو مریض تھے اور اس کے لیے ویکلز جو ہیں سپریے کرنے کے لیے وٹنٹی فور ہیں اور ان کے لیے پیٹرل لیں اب غور کیجئے کہ سکسی سیون پرسنٹ میشت بھی مان لیں یا سکسی ٹو پرسنٹ بھی مان لیں ایک لاکھ ایک سو اسی بلین ڈالر کی یہ میشت ہے تو اس میں اگر یہ ساٹھ پرسنٹ ادھر ہے تو سب سو بلین کی تو میشت ہے کراچی کی صرف ایک شہر کی جس کی دو کروڑ آبادی ہے اور دو کروڑ آبادی کے لیے ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں کہ ان کی ڈینگی کا ہم سپریے کر سکیں what does it mean قانون موجود ہے انٹی کرپشن کا دارہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے وہاں باتے کو پکڑ لیں نا آپ پھر قانون لے کے آئیے گا در میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنا ریکارڈ بتائیں ہمیں کراچی میں ہم ان غریب لوگوں کے جو بستیاں ہیں وہاں پہ ڈینگی کو مارنے کے لیے پیٹرل نہیں ہے ہمارے پاس اس دہشت گردی کو ہم جو ہے چھپائے رکھتے ہیں اور اوپر شور مچا دیتے ہیں یا قانون نہیں ہے فاٹا میدر ہو گیا ہے آؤ مر گئے ہم ایسا نہ کریں قانون موجود ہیں اس سماج کو اگر آپ نے درست کرنا ہے تنظیم کرنی ہے منظم کرنا ہے تو جو آلیڈی قانون ہے نا اس کے چاریس پرسنٹ پر عمل کر لیں یہ ہے کراچی کے دو کروڑ لوگوں کی حالت کی ان کے پاس چوبیس گاڑیاں ہیں اور ان کے لیے پیٹرل نہیں ہیں اور بھتے کا کتنے کروڑ ڈیلی نکلتا ہے یہ ذرا سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں This is the problem This is the problem with this country نہ یہاں وسائل کی کمی ہے نہ یہاں اچھے لوگوں کی کمی ہے مگر جن کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ ہے جو قانون بناتے ہیں جو قانون کو implement کرنا جن کی آئینی ذمہ داری ہے وہ اس مقام پر لیں تو حکمان پر ذمہ داری آتی ہے کیونکہ وہ سسٹم کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں یہاں تک تو یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ implement نہیں ہو رہی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ implement ہو بھی جائیں تو بھی یہ جو مرض ہم کو لاحق ہے اس کا علاج کرنے کے لیے special قوانین کی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہی ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے developed countries میں وہاں پر عام زندگیوں کے لیے لاز موجود ہیں جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ان کو special لاز بنانے پڑے ہیں اب میں اپنی جو ایک دوسری اجازت دے اگر کائی صاحب تو وہ میں نے ایک پارک لین اسلام آباد کا ذکر کیا ہے اس میں پلوٹس کی قرآن دازی ہوئی کائی صاحب اور ایسا کوئی ہم نے تو خیرہ پلائن نہیں کیا کیونکہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے وہ بری تو اتنی حمد نہیں ہے کن کن کو رباہ کو ملا ہے اب ذرا میں کمپیوٹر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کمپیوٹر کا ایسا زبردست انٹیلیجنٹ کمپیوٹر تھا کہ اس نے بہت افراد کے نام نکالیں نام سنیے گا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا خرشید احمد شاہ کمرزمان کائرہ فصل کریم کنڈی سردار طالب نکی امتیاز صفدر وڑائچ اور جسٹس شاکرولہ جان جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے چیف الیکشن کمیشنر بھی بڑے بڑے زبردست ان کے وہ بیانات اور وہ جو ریمارکس ہیڈ لائنز بنی کھڑکا دیں گے پھڑکا دیں گے یہ کریں گے ان کا بھی نام سمسام علی بخاری اجاز حسین جکران یہ وہ لوگ ہیں جن کو کورنر پلالڈ ملے ہیں اچھا اس میں ہمارے کوئی صحافیوں کا بھی نام ہے ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں انسار عباسی لیکن اب ان کو اپنا نام کلیر کرنا پڑے گا ان کا بھی ان کا بھی میں حرص یہ کر رہا ہوں کہ ان کا بھی پلالڈ نکلا ہے قرآن دازی میں بڑا زبردست کائیسا بلکل وہ کمرزمان کائرہ اور خرشید شاہ صاحب کے پلالڈ کے پاس ہی ہے کہیں وہ لیکن ایک بڑا عجیب کمال ہوا کہ ان کے بھائی کا بھی پلالڈ نکلا ہے قرآن دازی میں بلکل ان کے ساتھ ہی یعنی یہ ایسا زبردست کمپیوٹر تھا کہ وہ جن جن لوگ تھے ایک اور ہمارے ادارے سے منسلح کے ہیں صحافی روف کلاسرا صاحب ان کی سٹوری بھی ہم نے ڈیسگلز کی ان کا بھی پلالڈ نکلا ہے اب سوال اس میں یہ ہے کہ جو لوگ تھے جو اتنے باسر نہیں تھے اتنے نون نہیں تھے ان کے جو پلالڈ ہے نا وہ اس پارک لین میں ایک گندہ نالہ بتایا جاتا ہے اس کے ایک سائٹ کا جو حصہ ہے وہ بلکل ڈیولپ نہیں ہے تو ان بیچاروں کے جو پلالڈ ہے نا سارے کے سارے وہ نکلے ہیں گندے نالے سے پار ان کو بھی کوئی اچھا سا کمپیوٹر لینا پڑے گا اس میں جو ریپورٹ آئی ہے جو ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس کی بارے میں کوئی کمپلینٹ ہوئی کوئی انویسٹیگیشن بھی ہوئی تو جو کوٹ ڈالا گیا تھا نا قرآن دازی سے پہلے وہ جب کوٹ دوبارہ ڈال کے قرآن دازی کی گئی تو پھر ان لوگوں کے نام نکلے اب اگر وہ کوٹ صحیح ہوتا تو ان لوگوں کے نام نہیں نکل سکتے تھے دوسری قرآن دازی میں تو بھائی یہ ایک اب یہ ایک کام ہے جن لوگوں کے نام ہے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کوئی اس میں میں الزام نہیں لگاتا لیکن ایک سوال صرف کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے اور ان اداروں سے کہ بھائی اس کو شفاف بنائیں یہ جو بڑے بڑے سوالات ہیں میرا تو بالکل اس ملک کے ایک سو اسی ملین عوام کو یہ سہولت ہے ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے فارم لینے کے لیے ان کے لیے قانون بنا کے ان کو قانون پر بیچیں ادھر کروڑوں روپے کے پلاٹ کھائیں آپ یہ واردات ہے جو اصل لوگوں سے ہو رہی ہے حضور یہ ہے ڈسکرمنیشن تب ہی آپ کے قانون مؤثر نہیں ہوتے کیونکہ آپ یہ ماشید اگر بات پر آپ اس قانون کے بارے میں نہ بات کریں یہ بات غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس کا ناتہ اس سے نہ جوڑیں اصل واردات یہ ہے جو ہر جگہ ہو رہی ہے اس کو چھپانے کے لیے باقی واردات جانتا ہے کلپشن اصل مسئلہ ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ لندن سے بابر جی بابر السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ کو ٹاپک میں سن رہا تھا جو کافی دنوں سے میں ٹرائی بھی کر رہا تھا آپ لوگ ہم کو کانٹیکٹ کرنے کی جہاں تک یہ ڈنگی کا اور دوسرا جن مناشیات کا جو تعلق ہے بیسیکلی ہمارے ملک میں جو فقدان ہے وہ چیز کا ہے کہ ہم ایک سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم وہی بندر والا حصاب ہے کہ ایک درست سے دوسرے درست پر چھلانگ مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بھاگ دو اور تو کر رہے ہیں مجھ کچھ ہو نہیں رہا بیسیکلی بلکل ٹھیک ہے آپ بھی بات درست ہے لیکن کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس پر بھی ظاہر ہے جس طرح نیا کانون آ رہا ہے اس پر ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ بندر تو بڑے زہین بندر ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا یہ پلوٹ اقائی صاحب میں تو یہ سوچ کہ حیران ہو گیا ہوں کہ کوئی صحافی بھی اتنا امیر بن چکے ہیں کہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا پلاڈ لے رہے ہیں اور یہ ایم این ایز ایم پی ایز اب ان کے جو ٹیکس گوش ہوا رہے آپ دیکھیں گے تو کسی میں اتنی انکم نہیں ہوگی دیکھتے ہیں اس پر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لوگ بچارے آئی ڈی پی عجرت کر رہے ہیں لوگ غربت ڈینگی میں مر رہے ہیں یہ ادھر کوئی آئی نہیں اوپر یہ کام چاہتے ہیں اگلی طرح ایک اور بھی رپورٹ ختم ہو گیا کہ وہ جو سیکرٹ فنڈ تھا صافیوں کے لیے کچھ لاچار اور بے کچھ صافیوں آپ اس کی طرح اور بھی تھے ان کا نام لیا گیا تو وہ بھی نام بتا دیں ہمیں کچھ ہم بھی مدد کر دیں ان کی چلیں اچھا ہے اب یہ لوگوں کے سامنے آگی دیکھیں اس پہر آگے گا رمشاہ کیس آج رہے گیا وہ بھی چل رہا ہے جو امام مسجد ہیں ان کو توہین ہے مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا کل ختم ہو گیا یہ تھا آج کیا پروگرام کال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ